تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر اب کسان بہت کم ہے اب تو وہاں پر راج نیتک کیا ہے کومنے دلوں کے لوگ بیٹھے ہیں بہت اچھی بات ہے اور بدھائی کے پتر ہے میں یہی کہوں گا کہ اچھی بات ہے تین کریشی کانونوں کی واپسی کے بعد اب نیتاؤں کے سور بدل گئے ہیں جو پہلے ان تین کریشی کانونوں کو اچھا بتا رہے تھے آج ان کی واپسی کو اچھا بتا رہے ہیں ایسے ہی سور کچھ کیتھل ویدھائک لیلہ رام کے بھی نظر آئے جو پہلے دلی میں بیٹھے کچھ لوگوں کو خالستانی تک کہہ گئے تھے وہ اب کریشی کانونوں کی واپسی ویٹ کسانوں کی گھر واپسی پر خوشی جاہیر کر رہے ہیں انہی کسانوں کو بدھائی کا پاتر سمجھ رہے ہیں جنہیں پہلے ویدھائک مہدے کے دوارہ ہی خالستانی قرار دیا گیا تھا پہلے کچھ راجنی تھی سے پریریت لوگ دلی میں بیٹھے بتائے گئے تھے لیکن اب پرجہ تنتر کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سرکار کو لوگوں کی بات مان لینی چاہیے انہوں نے تو اب یہ تک کہہ دیا کہ اس سرکار بھی بدھائی کی پاتر ہے جنہوں نے سمجھ رہتے بہت بڑیا قدم اٹھایا ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلے ویدھائک کیا کہہ رہے تھے اور آج ان کی کیا پرتی کریا ہے اپنے دیکھا ہوگا وہاں پر اب کسان بہت کم ہے اب تو وہاں پر راجنی تکیاں ہیں کومنیسٹ دلوں کے لوگ بیٹھے ہیں خالستان جند آباد کے نارے لگانے والے بیٹھے ہیں اندرہ جی کو ٹھوک دیا موڈی کو ٹھوک دیں گے وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے پنجاب کے پورا مکہ مندری بیانت سنگھ جی کی ہتیا کی ہوارا جی کے پندرہ پندرہ فٹ کے کٹ آؤٹ لگا کر کے وہاں اس ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہیں مطلب آپ نے آپ کے پاس بھی کلیپیں آتی ہیں اس پرکار کا بھدہ پرچار کرتے ہیں عمران خان جند آباد پاکستان جند آباد کسانوں کی اتنی بڑی سنگھیاں نہیں ہیں ان کی آڑ میں اس ٹائپ کے ایسماجک تتب بھی وہاں گھوسے ہوئے ہیں اور میں یہ بات کھلے مند سے کہتا ہوں اور ہر روز ہم ان کی کلیپیں بھی سنتے ہیں ان کے لوگوں کے سامنے آپ نے دیکھا بھی ہوگا میڈیا بھارے بھی کئی بھار ان باتوں کو چھپانے کی کوشش کر لیتے ہیں میں یہ بھی بات کہتا ہوں وہاں آپ کو ہوارا جی ہے جو آنٹکوادی پنجاب کا جس نے ان بے انت کی حتیہ کی وہاں آج بھی بیس فٹ کا کٹ آؤٹ لگا ہوا ہے وہ نہیں آپ نے دیکھا اور وہاں پر بھارت ماتا کے جن مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں خالستان کے جند آباد کے نعرے لگتے ہیں کیا ان کسانوں کا یہ فرض نہیں بڑھتا بھی آپ کیا بول رہے ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے اور بدھائی کے پتر ہے میں یہی کہوں گا کہ یہ اچھی بات ہے کیونکہ پہلے انہی کانونوں کو اچھا بتایا گا لیکن اب باپسی کو اچھا بتایا گا نہیں پتہ اس بات کا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرزا تنتر ہے جب کافی سنٹھا میں لوگ اکٹھے ہو کر کے کوئی مانگ رکھتے ہیں سرکار کو وہ بات مان بھی لینی چاہیے اور اس میں کوئی جیت یا ہار والی بات نہیں اس میں سب کا کلیان ہے سب کی بلائی ہے اور سرکار نے بھی میں بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ سرکار نے بھی سمیں رہتے ہوئے بہت بڑیہ قدم اٹھانے کا کام کیا اور اس میں کا کام کیا سراکار نے بھی دینا چاہتا ہے کوئی دینا چاہتا ہے